یہ ایک بہت ہی سندر کھلونا ہے جس کو بنانے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا اس میں ہم ایک بوتل کو دباتے ہیں اور ایک فرکی گول گول گھومتی ہے اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے تو جو پیراشوٹ کوکنٹ آئل ہوتا ہے اس کی ایک پرانی ڈبی چاہیے دو سٹراؤ چاہیے ایک پنچ چاہیے اور تھوڑا ٹیپ چاہیے یہ کوکنٹ ناریل کے تیل والی ڈبی ہے بڑی اچھی ڈبی ہے اس کے اوپر ایک نوزل ہے جب دباتے ہیں تو اس میں سے ہوا نکلتی ہے اور یہ دیکھئے کاغذ کو ہلا رہی ہے اس کے بعد میں ہمیں ایک سادھارن سٹراؤ لیتے ہیں اور اس کے ایک سرف ایک اور ایک چھیت کاٹ کے بناتے ہیں یہ ایک موٹی سٹراؤ ہے جس کو پہلے ہم دوہرہ موڑتے ہیں جس سے اس کا کینڈر مل جائے اور اس میں ایک پنچ سے چھیت کر دیتے ہیں یہ دیکھئے چھیت بن گیا اس کے بعد اس موٹی سٹراؤ یا لسی سٹراؤ کے دونوں سیروں پر ہم ٹیپ لگا کر کے ان کو سیل کر دیتے ہیں یہ ہم نے کالے رنگ کا ٹیپ لگایا ہے کیونکہ پادرشی ٹیپ دکھے گا نہیں تو یہ دیکھئے دونوں سیروں کو ہم نے سیل بند کر دیا اور اس کے بعد میں جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ٹیپ کے باہر نکل رہے ہیں ان کو تراش کر کے الگ کر دیا اس کے بعد میں ہم کینچی سے جو اوپرا دائیا سرا ہے اس پر ایک چھوٹا سا چھیت کاٹ دیتے ہیں اسی طرح سے بائیں نچلے کونے پر بھی ایک چھیت بناتے ہیں یہ دونوں چھوٹ بلکل ڈائیمیٹرکلی اپسٹ ہیں یہ بے حد مہتپون ہے اور بیچ میں تو خیر چھوٹ ہے ہی اس کے بعد میں جو سٹرو ہے اس کو ہم سپینر کے اندر ڈالتے ہیں اور ایک تھرموکول کی گین لیتے ہیں اور اس کے موں میں پھسا دیتے ہیں کہ بھئی ہوا جو ہے چھوٹ سے ہی باہر نکلے ابھی دیکھیں ہمارا سپینر بلکل سموتلی گھومنا چاہئے پھر ایک چھوٹا سا ربر کا ٹکڑا لیتے ہیں سوراک کے ساتھ میں یہ ایک سٹوپر کا کام کرے گا اور یہ ستھان نردھارت کرے گا ہمارے سپینر کے گھومنے کا اس کے بعد جب ہم گھومیں گے تو سفید سٹرو میں سے ہوا سپینر کے دونوں چھے دوں میں سے باہر نکلے گی اور یہ سپینر گول گول فر فر کر کے گھومے گا ہم سپینر کو بعد میں پیراشوٹ برینڈ کوکنٹ آئل کی ڈبی میں پھسا دیتے ہیں اور جیسے ہی ڈبی کو دبائیں گے اور چھوڑیں گے تو یہ سپینر گول گول کر کے فر فر گھومے گا اور یہ دیکھیں بہت سندر آواز بھی کرتا ہے بلکل کبال سے جگال ایک سندر کھلونا جس میں ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اس کھلونے سے کھیلنے میں دیکھیں بچوں کو بے خد آنند آتا ہے بلک بہت سندر آی weک بلک بہت سندر آنند یا دیکھیں ڈبی اینجا